سواگتے ساتھیوں دوستوں آج ہم جارے ہیں وٹلو اور یہ جو بزرگ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ہے اپنے ابو کا عجیز دوست بقول ابو ابو نے کہا یہ مرتا نہیں ہے سالہ تو ان کی دوستی بچپن کی ہے اور ہم جارے ہیں وٹلو ان کی یہ گاڑی لے کے پرانی گاڑی ہے لیکن ہمارے لیے تو یہی فورتونر ہے اس کو لے کے ہم جارے ہیں وٹلو وٹلو وہاں پہ بابا شکر الدین ریسی جو کی بابا پیمہ الدین ریسی کے گروہ ہیں ان کی مزار ہے اور وہیں سے ہم ولر جیل کے درشن کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ابو اور میری پیاری سیشٹر اور میرے دوست علی انساری بھائی تو بنے رہے ساتھ اور دیکھیں ولر جیل کا نظارہ اور بابا شکر الدین کی مزار گاڑی پورا نہیں ہے تھوڑا گریر کی اور کلچ کی پروپلم ہے لیکن ہمارے لیے یہی فورتونر ہے بہت شاندار گاڑی ہے ابو کے دوست کی بہت سندر گاڑی گروہ رہے ہیں اس کے ساتھ نیچے کی طرف دیکھیں آپ کتنا خوبصورت گاؤں ہیں جو کی پہاڑیوں میں بسا ہوا اتنا سندر نظارہ یہاں کا اور اتنا خوبصورت گاؤں یہ پہاڑیوں کے اندر بسا ہوا موسیقی 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 تو ان کا نام زیادہ ہوگا پھر کہتے ہیں انہوں نے تیر چلایا اور بابا پیام اودیم ڈیسی اسی تیر کی طرف دشاں میں گئے اور وہاں پہ اپنا قیام کیا اور چلا بنے یہاں پہ جیکالز سیہار ہیں لے پاڑ ہوں گیا نا جیکالز بھی ہیں بیڑی ہے نہیں ہے بیڑی ہے جو درف میں اٹھا رہی ہے بھالو ہو سکتا ہے لے پڑ ہوتے ہیں ادھر لے پڑے سامنے وہ کبھی کبھی انچائی سے آتے ہیں وہ یہاں میں نہیں ہوتے ہیں وہ انچائی میں رہتے ہیں تو یہاں سے کچھ اولا لے کا نظرہ بھی دکھائی دے رہا ہے نیچے ہریہ علی یہ جنگل ابو نے کہا کہ یہاں یہ جھیل جو ہے بانڈی پورا تک ہے تو بہت بڑی جھیلے ویسے اور ہم جا رہے ہیں رستے میں آگے چل رہے ہیں یہ بہت بڑے پور آتا ہے بڑا پور آتا ہے تو دوستوں گماؤدہ راستوں سے اتتے ہوئے فائنلی ہم درگا پہنچ کے ہیں اور یہ دیکھیں آپ درگا کا پورانا لکڑی کا گیٹ علی انساری بھائی اور سیشٹر اور ابو یہ میری جی جی ساتھ میں تو یہ بہت پورانا اور لکڑی کا گیٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بابا شکر الدین کا اتھیاس لکھاوا ہے ہشٹری لکھی ہوئے ان کی یہاں پہ پورا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بابا پیام ادنڈی شی کے گروہ ہیں انہوں نے خدمت سے خوش ہو کر ان کو وہاں زگے دئیے اور یہ درگا کے اندر کی کچھ تصویریں جہاں اور یہ درگا کے اندر جو مزار شریف ہے مزار شریف کا نظارہ باہر اچھی سنہری جالیاں لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا ایک بہت ہی سندر بیو بنائے گیا اندر کالین بچھی ہوئی ہے کارپیٹ کچھ کارپیٹ بچھی اور جو مزار شریف ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے چادر وغیرہ بچھی ہوئی ہے اور یہاں یہ خوبصورتی لکڑی کی کاریگری دیکھنے کو ملتی ہے وہاں جو ہے آتے ہیں وہ سلام پڑھتے ہیں اپنے لئے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ان کے کرم میں ان ولیوں کے کرم میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں تو ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ بیٹھے رہے کافی دیا تک سکون حاصل ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھنے پہ اور یہاں پہ دیکھیں اب سلام پڑھ ہی داری ہے ہم چانئے گے تو ساتھیوں درگاں میں سلام اور زیارت کے بعد ہم لوگ باہر آگے اور باہر سے ہم نے کچھ تصویریں لی اببو کے ساتھ میں تو آپ دیکھیں یہ تصویریں اور اسی کے ساتھ میں آگے ہم نے جو لیا ہے وولا لیک کا نظرہ ہمارے پیچھے کی طرف آپ کو جو ہریالی دکھائی دی رہے ہیں دراصل وہ وولا لیک کے اوپر جو زمی ہوئی کائی جس کو کہتے ہیں وہ ہے یا اگری ہوئی گھا سے وہ ہیں اور یہاں سے ہم کافی انچائی پہ ہیں انچائی پہ بڑھنے پہ تاپمان کم ہوتا ہے تو ہلکی سے تھنڈ بھی ہے اور یہ جو وولر جھیل ہے آپ کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے یہ کتنا سیاندہ نظرہ وولر جھیل کا میں نے کچھ تصویریں لی کچھ علی بھائی نے اور اببو کی بھی ہم نے تصویریں لی ہیں تو یہ نیچے خوبصورت مچھواروں کا گاؤں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مٹھے پانی کی پراکرتک جھیل ہے اور ویسے باڑ ویسے نہیں ہے اس کی ادھکتم لمبائی سولہ کلومیٹر اور ادھکتم چوڑائی جس کو کہتے ہیں نو پونٹ چھ کلومیٹر ہے تو بہت خوبصورت جھیل اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں بولر جھیل کے کچھ اور فیکٹ کی یہ جھیل کیسے بنی کیا اس کا نام ہے اور بنے رہے ہمارے ساتھ میں ادھک جانکاری کے لیے تب تک آپ سبھی کا سواغت ہے دوستوں ساتھیوں آپ سبھی کا شکریہ ایک بار پھر سے آپ کو تہہ دل سے شکریہ اور علی بھائی کی خوبصورت تصویریں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت خوبصورت یادگار کے روپ میں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی انوٹھا انوپا ہوئے تو بہت خوبصورت یہاں کی یادگار ہمارے ساتھ رہی یہ تصویریں بولر جھیل ویسے بانڈی پورا جھیلے میں پڑتی ہے اور پرانے سمیں میں اس کو مہاپد دیوتا کے نام پر اس کا نواز یا اس کو مہاپد سر بھی کہا جاتا تھا یعنی سنسکرٹوں میں اس کو اُلل بھی کہتے ہیں تو اس کا اتیاس اپنے آپ میں بہت اچھا بہت پرانا ہے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اتیاس کے بارے میں جان کری دیں گے اور یہ کچھ تصویریں علی بھائی کی اور میری اور بہت ہی شاندار کشمیر کو یوں ہی جنت کا نظارہ یا جنت کا ٹکڑا نہیں کھا جاتا تو یہ خوبصورت ہے یہاں کی خوبصورت وادیاں جھیلے پہاڑ ندیاں پیڑ اور یہاں کا جو پرکرتک محول ہے وہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے ہری علی یہاں کے انچے انچے درخت تو یہ جو جھیلے ندیاں اپنے آپ میں پرکرتکے نکٹ لاتی ہے تو آپ سب ہی بنے رہے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد موسیقی